پیارے بھائیوں رزیز بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دبارک و تعالیٰ کے ایک اور نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل سے ان کا ذکر ہے وہ ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام رت شعیب علیہ الصلاة والسلام کا ذکر ہے تو قرآن مجید کی چار یا صرف پانچ صورتوں میں لیکن تین صورتوں میں خصوصی طور پر سور عارف میں سور عہود میں اور سور شعرہ میں ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں جو دوسرے انبیاء کا ذکر سور عارف میں آیا ہے ان کے مقابلے میں حضرت شعیب کا ذکر زیادہ طویل ہے اسی طریقے سے سور عہود میں اگر آپ حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کا تذکرہ چھوڑ دیں تو باقی حود صالح اور دوسرے نبیوں کے مقابلے میں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام اور ان کی قوم کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے یہ حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابراحیم علیہ الصلاة والسلام کے بیٹے المدین یا مدیان اس لئے کہ حضرت ابراحیم علیہ الصلاة والسلام کی دو بیویاں تو بڑی مشہور ہیں ایک حضرت سارا ہیں دوسری حضرت حاجر ہیں اور تیسری ایک بیوی کا نام اور آتا ہے قطورا قطورا ان کے بیٹے کئی تھے چار یا پانچ ان کے بیٹے تھے ان میں ایک بیٹا مدین تھا اور حضرت ابراحیم علیہ الصلاة والسلام کے جو اولاد تھی وہ تقریبا یہی فلسطین اور شام اور اسی کے اردگرد آباد ہوئی تھی تو حضرت ابراحیم علیہ الصلاة والسلام کے بیٹے مدین کی نسلے سے تھے حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام امام نوی رحمہ اللہ نے ان کا جو نسب نامہ لکھا ہے وہ لکھا ہے شعیب بن میکائیل بن یشیر بن مدین بن ابراحیم علیہ الصلاة والسلام واللہ عالم اس نسب نامے پر اعتماد نہیں کیا تھا لیکن ان لوگا اسے لکھا ہے حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام ان چار نبیوں میں ہیں جو عرب سے تھے جیسا کی یہ حضرت صالح علیہ الصلاة والسلام کے ذکر میں یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام وہ حدیث جو صحیح ابن حبان مہتے ابو ذرد سے مروی ہے اور جس کی صحت علماء کے ندیک مختلفی ہے کہ چار نبی جو تھے وہ عرب میں سے تھے صالح حضرت شعیب حضرت الہود اور حضرت اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم تو یہ چار جو نبی ہیں وہ عرب سے تھے تو ان میں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام بھی ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کی فضیلت میں صرف یہی اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ممسرین اور مؤرخین کے ندیک وہ خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کے بعد عربی لغت اس کی بلاغت اور اس کی فصاحت کا جو حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کو دیا تھا وہ شاید ہی کسی کو ملا ہو اس لئے وہ خطیب الانبیاء کے نام سے جانے جاتے ہیں حضرت صالح علیہ الصلاة والسلام کی قوم جس کی طرح حضرت صالح علیہ الصلاة والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ الصلاة والسلام کا ذکر ہے مدین والوں کی طرف بھی بھیجنے کا آیا ہے اور آئکہ کی طرف بھی بھیجنے کے لئے آیا ہے جیسے سورہ شعرہ کے اندر ہے سورہ شعرہ میں ہے اور سورہ الحجر میں ہے بعض علماء نے کہا کہ ایکہ اور مدین دونوں الگ الگ آبادیاں ہیں دونوں الگ الگ قومیں ہیں اور بعض علماء نے جیسا کہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اصل میں انہیں اصحاب الائکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایکہ کے معنی ہوتا ہے ایک بڑے دھند سائے دار درخت کو کہتے ہیں وہ ایکہ کہتے ہیں اور وہ قوم ایسی تھی جو ایسے ہی ایک درخت کو مقدس مانتی اور اسے ہی سب سے بڑا اپنا معبود معنی ہوئی تھی اس لیے انہیں اصحاب الائکہ کہا گیا ہے اور فرق اسی لیے رکھا گیا ہے جہاں کہا گیا مدین تو کہا گیا کہ اخاہم شعیبا اور جہاں کہا گیا اصحاب الائکہ قدب اصحاب الائکہ المرسلین اذ قال لہم شعیبون یہ نہیں کہا کہ اخوہم اس لیے کہ یہاں پر اخوہم کہنے کا معنی نہیں ہے علا کل حال یہ چیز علماء کے ندیک مختلف فی ہے کہ آیا دونوں دو قومیں تھی ہیں یہ آلکھ الگ قومیں تھی ہیں بعض اعتبار تھے دونوں میں فرق لگتا ہے اور بعض اعتبار تھے دونوں میں فرق نہیں لگتا لیکن زیادہ راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ معاملے کثیر رحمہ اللہ نے تفصیل سے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ دونوں ایک ہے صرف نام کا فرق ہے اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدین کا جو علاقہ تھا کہا جاتا ہے مدین کا علاقہ یہ آج ہے جو قدیم زمانے میں اس کو معان کہتے تھے جس کی طرف اللہ کے رسول شلاللہ میں شام کی طرف اپنی ایک فوج روانہ کی تھی اور آج جو علاقہ البدع وغیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور تبوک سے لے کر کے تبوک سے شمال مشرق کے اندر کچھ دونی کے اوپر ایک جگہ البدع ہے سعودیہ میں وہاں پر بہت سے کھندرات پائے گئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیثت یہی ہوئی تھی اور وہی تبوک کے اندر ایک جگہ ایکہ ہے بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ تبوک ہی اصل ایکہ ہے یہی پر وہ بدھ تھا سب سے بڑا بدھ جو مرکت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے تو حالا کل حال حضرت شعب علیہ السلام کی قوم اصحاب المدیہ نے اصحاب الاعقہ کہی جاتی ہے اور آج جو علاقہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ تبوک سے لے کر کے اس طرف بدع اور اس کے ارد گرد ہے یہی علاقہ ہے جہاں پر حضرت شعب علیہ السلام کی بیثت ہوئی تھی جیسا کہ اللہ تعالی نے کئی جگہ یہ ارشاد فرمائے مثال کے طور پر اے جی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے تو حضرت شعب علیہ السلام اس قوم کی طرف آئے اس قوم کے حالت کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات ہو جانی چاہیے کہ یہ قوم دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالی نے اسے رزق میں بڑی فراوانی عطا فرمائی تھی اس کے علاوہ ان کا علاقہ چشموں اور باغات سے بھرا ہوا تھا پانی کی کوئی کمی نہیں تھی اور اسی کے ساتھ انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کی طریقے سے سنگ تراشی اور پہاڑوں کو تراش کر کے محلات بنانے کا بڑا اچھا فن آتا تھا جو علماء وہاں پر گئے ہیں اور اس کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت شعب علیہ السلام کی قوم بھی سنگ تراش پتھروں کو تراش تراش کر کے یہ لوگ محلات بنایا کرتے تھے تو علا کل حال یہ بڑا ذرخید علاقہ تھا جس کی وجہ سے انہیں رزقی فراوانی تھی اور اس کے رزق میں فراوانی کی اور مال میں بڑھوتری کی ایک اور وجہ بھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو تھا وہ شام اور یمن کے جانے کی ایک شہرہ کی حیثیت رکھتا تھا اور یہ تبوک اور اس کی گرد کا علاقہ یہ ایک تجارتی مرکز بن چکا تھا قافلے آتے اور جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کی تجارت بہت زیادہ چلتی تھی اور اس کی وجہ سے ان کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہو گئی تھی یہی پر ایک بات میں کہہ دوں کہ دیکھئے لین دین میں دھوکہ کرنا نابطول میں کمی کرنا یہ غریب اور مشکین لوگ کم کیا کرتے ہیں یہ کب جب مال کی زیادتی ہو جاتی ہے اور مال زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے کم ہو جاتا ہے تو قومیں یہ چیدیں کیا کرتی ہیں تو ان کو چونکی مال کی بڑی فراوانی تھی اور اس طریقے سے سمجھتے تھے کہ ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی جیسا کہ آگے آ رہا ہے تو ان کی دنیاوی حالت تو اس طریقے سے تھی البتہ ان کی دینی حالت یہ تھی کہ یہ شرک کے اندر مبتلا تھے اور جیسا کہ کہا گیا کہ عیکہ نامی ایک درخت تھا جس کی عبادت کیا کرتے تھے دوسری چیز قرآن مجید نے ان کی جس بڑی خرابی اور جس کے جس بات پر ہتے شعیب نے بڑے سب سے پہلے متنبہ کیا ہے انہیں توحید کے بعد وہ یہ ہے کہ نابطول کے اندر کمی کرنا ہے کہ یہ لوگ نابطول میں اس قدر کمی کیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو فائدہ ہو رہا ہے ہمیں جو ترقی مل رہی ہے ہمارے مال میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نابطول میں کمی کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری ترقی کا کوئی سبب ہے اور مال کے اضافے کا کوئی سبب ہے تو یہی چیز ہے اسی طریقے سے دوسری برائی یعنی توحید اور نابطول میں کمی اور تیسری برائی ان کے اندر یہ تھی کہ قطع طریق یعنی راستہ روکنا راستہ روکنا راستہ کٹنا اس کی مختلف شکلیں پائی جاتی تھی مثال کے طور پر وہ لوگ جو قومیں ان کے پاس سے گدرتی تھی جو لوگ ان کی منڈی میں اپنا سامان لے آنا چاہتے تھے ان کے اوپر یہ بھاری بھر کم ٹیکس لگایا کرتے تھے حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن جانتے ہیں کہ جس کو جس قدر ملتا جاتا ہے اور یہ دھنہ سیڑ جو ہوتے ہیں سام کے طریقے سے اصل مال کے اوپر جو بیٹھے رہا کرتے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا کرتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا ٹیکس اور ان لوگوں کے اوپر لگایا کرتے تھے اور اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تھا تو اسے اپنا مال مارکٹ میں بیچنے سے منع ہی نہیں کرتے تھے بس بلکہ اس کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے جبرن اس کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے کہ تم چونکہ ٹیکس نہیں دے رہے ہو لہذا ہم اس کے اندر کمی کرتے ہیں اسی طریقے سے راستہ قطع کرنے اور فساد مچانے کی دوسری صورت ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر جو کوئی ایمان لے آنا چاہتا تھا تو اس کا راستہ روک لیا کرتے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام پاس جانے نہیں دیتے تھے اور اگر کوئی جانا بھی چاہتا تھا تو اسے دھمکاتے تھے اور اسے ہر قسم کے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی دھمکی دیا کرتے تھے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایمان لے آ بھی لیتا تھا تو اس کا اقتصادی اور شوشل بائی کارٹ کرنے کو اس کو دھمکی دیا کرتے تھے اور ہر طریقے سے اسے تنگ کیا کرتے تھے یہ برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں تو یہی حالت تھی کہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیثت ہوتی ہے حضرت شعب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور پچھلی قومیں خصوصاً قومیں لوت جیسی غلطیاں تم کرنے نہ کرو ایسا نہ ہو کی جس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا تمہارے اوپر بھی عذاب آئے ورجل یوم الآخر اور آخرت کو یاد کرو آخرت کو جب یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوگا اسی طریقے صالح علیہ السلام نے انہیں نابطول کے اندر کمی کرنے سے بھی خصوصی طور پر منع کیا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خیر میں رکھا ہے تمہیں بھلائی دی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے اوپر ظلم کرو ان کا حق پورا نہ دو اور اپنا لینا ہے لینا ہے تو صرف اپنا حق ہی پورا نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی لینے کی تم کوشش کرو اس لیے کہ جس طریقے سے شرک اللہ تبارک و تعالی کی حق تلفی ہے نابطول میں کمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی حق تلفی ہے اسی طریقے سے صالح علیہ السلام نے انہیں نابطول میں کمی کرنے کہ اسے جہاں منع کیا ناجائے ٹیکس اوصول کرنے اور اللہ تعالی کے بندوں کو تنگ کرنے سے بھی انہیں منع کیا اور کہا کہ دیکھو اس صورت میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے تنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر جو سورہ عراف میں کیا ہے اس کی چند آیتیں ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالی فرماتا ہے مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا یعنی قوم مدین چونکہ حضرت شعیب انہی کے قوم سے تھے حضرت شعیب علیہ السلام بھی مدین ہی کے اولاد میں سے تھے لیکن کس پیڑی میں تھے اللہ بہتر جانتا ہے تو مدین طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس لیے جانتے ہیں کہ سب سے پہلی دعوت انبیاء علیہ السلام کی وہ توحید ہوا کرتی ہے اور شرک سے بیزاری کی ان کی دعوت ہوا کرتی ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ توحید کے اندر کمی ہے اور اس بات کو آپ اچھی طریقے سے غور کر لیں جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں چھوٹی بھائی سب کی اصل اور جڑیے ہوا کرتی انسان کے اندر توحید کی کمی ہے مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو دل میں ہونا چاہیے جو خوف بھی ایک عبادت ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اس طریقے سے آپ پوری تمام چیزوں کو قیاس کرتے ہیں تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام شرک سے بچنے اور توحید کو اپنانے کی دعویٰ دیتے تھے تو قد جاتکم بینتم یا ربکم تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یا ایک معجزہ آ چکا ہے وہ کونسا معجزہ تھا اس کا ذکر ہے حدیثوں کے اندر یہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو کیا معجزہ ملا تھا البتہ یہ بات واضح ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کرتا ہے جو اس کی نبوت پر دلیل بنتا ہے تو صالح شعیب علیہ السلام کو بھی کوئی نہ کوئی معجزہ ملا رہا ہوگا واللہ عالم اس کے بعد صالح نے کہا فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانِ اے لوگو ناپ اور تول کو پورا پورا کرو تولو تو پورا دو ناپو تو پورا دو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو لوگوں کا حق نہ مارو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ بَادَ اِسْلَاحِهَا اور ہم سے پہلے نبی گزر چکے ہیں ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے گزر چکے ہیں اصل یہ ہے کہ زمین کے اوپر اصل توحید ہے جو برائی پیدا ہوئی ہے شرک پیدا ہوا ہے وہ بعد میں ہے نہ یہ کی جیسا کی بات لوگ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے جنگلی تھا اور اللہ کو نہیں جانتا تھا بتپرستا یہ بات غلط ہے اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں توحید ہے اسی لئے تقریبا ہر نبی بلکہ بہت سے نبیوں نے کہا کہ اصلح کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ اس لئے کہ زمین کی اندر یہ آبادی جو ہوئی ہے وہ توحید سے ہوئی ہے شرک اس کے اوپر تاری ہوا ہے تو حتی شعب علیہ السلام نے کہا کہ ہم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں انہوں نے اس زمین کی اصلح کی ہے نیک صالح جو لوگ رہے ہیں یہاں پر توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی احکام کو نافذ کیا ہے اب اس اصلح کے بعد تم اس کے اندر فساد نہ بچاؤ ذالکم خیر لکم انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان لے آؤ اور جانو تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے یعنی کیا بہتر ہے اللہ کی عبادت کرو اور ناپ اور طول میں کمی نہ کرو لوگوں کا مال پورا پورا لوگوں کا حق پورا پورا دو اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے زمین میں ٹک سے اصول کر کے اللہ کے نیک بندوں کو ایمان سے روک کر کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو تنگ کر کے زمین کے اندر فساد نہ بچاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اس کے بعد آگے فرمایا حضرت شعیب کی آگے تقریر ہے وَلَا تَكْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ تُوْعِدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور ہر شاہرہ پر بیٹھ داکو بن کر کے نہ بیٹھو کہ تُوْعِدُونَ تم دھمکی دیتے ہو وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے اس کو تم روکتے ہو اسے تم دھراتے ہو وَتَبْغُونَ هَا عِوَجَا اور ان کے لئے کوئی ٹیڑھا مہا راستہ اختیار کرتے ہو نبی انہیں تُوحید کی سیدھے سراتِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے اور تم انہیں بدپرستی کی دعوت دیتے ہو نبی انہیں امانت کی دعوت دیتا ہے تو اس میں خیانت کرنے کی دعوت دیتے ہو تو یہ ٹیڑھا طریقہ تم انہیں بتنا بتاؤ جیسا کی آج بہت سے لوگ لوگوں کو سود لین دین رشوت کے اوپر لوگوں کو اُبھارتے ہیں اور بھڑکاتے رہتے ہیں یہ وہی غلط رسم ہے جو آج تک بھی چلی آ رہی ہے تو تبغون ہائی وجہ وَذْكُرُوا اِذْكُنْتُمْ قَلِيلًا یاد کرو اس وقت کو جبکی تم تھوڑے تھے فَكَثْثَرَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھا دیا آج تمہیں طاقت ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے یہاں پر کوئی دوسری قوم آباد تھی اور تم سے ذات طاقتور تھی فَكَثْرَكُمْ ہو سکتا ہے کہ حضرتِ لوت علیہ السلام ان کے آبادی کے قریب تھے وہ کہہ رہے ہیں لوت علیہ السلام جب نجات پائے تو بہت تھوڑے لوگ تھے آج اتنے زیادہ تم ہو گئے ہو تو وَمْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيرُ اور دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے حضرتِ شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے بیری قوم کے لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں بہت خیر میں رکھا ہے اتنا خیر دیا ہے کہ تمہیں ناب طول میں کمی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ نے تمہیں اتنا فائدہ دیا ہے کہ تمہیں ٹکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں تمہیں بہت خیر کے اندر دیکھ رہا ہوں اللہ نے ہر خیر سے نوازہ ہے اگر تم نہیں مانے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ عذاب تمہیں پکڑ لے گا جو ایسے دل میں آئے گا جو تم کو چاروں طرف سے تمہارا احاطہ کر لے گا علاقلہ حال اس نصیحت کے بعد قوم پر اس کا برہ کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ قوم نے اپنی جہالت اور اپنی ضلالت پر اڑھ کر کے حضرتِ صالح علیہ علیہ السلام اور ان کے اوپر جو ایمان لے آئے تھے انہیں ہر طریقے سے تنگ کرتے رہے بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ آپ ہم سے دور ہو جائیں اور جو لوگ ایمان قبول کریں انہیں ہمارے حوالے کریں انہیں دھمکیاں دیتا دیتے تھے بلکہ انہیں علیل اعلان عذیت بھی پہنچایا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءات فرماتا ہے ان کی قوم سے جن سرداروں نے تکبر سے کام لیا تھا ان لوگوں نے کہا کہا کہ اب دو ہی صورت ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ یا تو آپ دوبارہ ہمارے ساتھی بن جائیں ہماری ملت میں واپس آ جائیں آپ بھی ہماری طریقے سے اسی قوم کے ایک فرد تھے اور جو آپ کے اوپر ایمان لیں وہ بھی ہماری طریقے سے بتپرست تھے وہ بھی دیوی دیوتاؤں کو مانا کرتے تھے لیکن یہ آپ کے اوپر ایمان لا کر کے ہمارا دھرم چھوڑ چکے ہیں لہذا ہمیں انہیں اپنے دھرم کے اندر واپس لانا آئے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے آپ کو اور جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں ہم ان کو اپنے گھر سے نکال دیں گے ہم اپنے شہر سے اپنی آبادی سے نکال دیں گے لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کے جواب کا ساتھ یہ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ہی صورت ہو سکتی ہے یا تو یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالیں یعنی ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اگر ہم ناپسند بھی کرتے ہیں تو ناپسند کرنے کے باوجود ہم اپنے تمہارے دین کی طرف کس طریقے سے واپس آ جائیں اور اگر ہم ایسا کیے خدا نہ خواستہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اب تک الزام تراشتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوڑ بولتے رہے ہیں حالانکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے تو یہ تو اور بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم تمہارے دین کی طرف آ کر کے ایسا کرنا شروع کر دیں علاقل حضرت صعیب علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ دیکھو اگر تم ہمیں تنگ قاہتے ہو تو تم اس کے لئے تیار ہو جاؤ ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے وہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جب یہ باتیں سنی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو پر تو زور نہیں چلا تو اپنی قوم کے لوگوں کو جو کمزور تھے انہیں دھمکانے لگے اور انہیں سمجھانے لگے اور دھمکانے لگے چنانچہ سورہ آراب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے شعیب کی اتبا کی تو یہ تم بہت بڑے خسارے کا کام کر رہے ہو ایک طرف خسارہ تو یہ ہے کہ تم اپنے باپ دادا جو تم سے زیادہ آقل مند تھے ان کے دین کو چھوڑ چکے ہو دوسرا یہ ہے تمہاری کمائی کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ ختم ہو جائے گا تم اس طریقے سے قلاش ہو جاؤ گے اور تیسرا خسارہ یہ ہوگا کہ ہم سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے علا کل لحال حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ اللہ واحد کی انہیں عبادت کی دعوت دیتے ہیں زمین میں فساد مچانے سے روکتے ہیں ناب طول میں کمی کرنے اور ناجائے لوگوں کا مال حلپ کرنے سے انہیں متنبہ کرتے ہیں انہیں روکتے ہیں اور انہیں جو سمجھا جا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اور کہا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں حلال مال دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے اللہ نے خیر اسی میں رکھی ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ بقیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بقیہ ہے اس کی تفسیرہتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ طرح میں بیانے فرمائی ہے کہ جم ٹکس کے بغیر جو تمہیں فائدہ ہو جاتا ہے اور ناب تول میں کمی نہ کر کے جتنا تم کو برابر سرابر ملتا ہے یہ حلال چیز ہے اور حلال مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حرام مال میں برکت نہیں جیسا کہ یہ چیز حدیثوں بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود سے چاہے مال جتنا بڑھ جائے آخر میں اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہلاکت اور بربادی اور کمی کا ہوا کرتا ہے تو حتی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا لیکن ساتھیو جب کسی قوم کی فطرت اُلڑ جاتی ہے جب کسی قوم کے اوپر مال کا نشا چڑھ جاتا ہے جب کسی قوم کے اوپر طاقت کا نشا چڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ قوم جلدی سمجھتی نہیں اور نہ شیطان انہیں سمجھنے دیتا ہے حدد صالح علیہ السلام کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت شعب کی یہ سمجھا کہ یہ ہماری آزادی کے اوپر قدگن لگا رہے ہیں انہیں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روک رہے ہیں حالا کی مال ہمارا ہے ہم اپنے مال کو جیسے چاہیں کمائیں جیسے چاہیں خرج کریں اس میں جو چاہیں تصرف کریں ان میں کسی کو دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے تو حدد شعب علیہ السلام یہ کہہ کر کہ ہماری آزادی چاہے ہماری رائے کی آزادی ہے ہماری مدھبی آزادی ہے ہمیں کمانے کی آزادی ہے لیل دیر کی آزادی ہے اس کے اوپر شعب گویا پابندی لگانا چاہتے ہیں بلکہ بطور تند کے ایک بار انہوں نے کہہ بھی دیا یا صالحو اصلات یا شعیب اصلاتک تعمرک ان نترک ما کان یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاہ انکا لانت الحلیم الرشید انکا لانت الحلیم الرشید اے شعیب کیا یہ تمہاری نماز یہ تمہارا تمہاری عبادت جو اللہ کی کرتے ہو کیا یہ عبادت تمہیں ہمیں منع کرتی ہے کہ ہم اپنے بابداد کے دین کو چھوڑ دیں ہم اپنے مال میں جیسے تصرف کرنا چاہیں کریں کیا یہ تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے نماز تمہارا معاملہ مسجد کی حد تک ہے اللہ کی عبادت کی حد تک ہے اس کا تعلق بادار سے کیا ہے اس کا تعلق ہمارے مال سے کیا ہے تم نماز پڑھنے میں آداد ہو لیکن ہم اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ تصرف کرنے دو لیکن حضرت شعیب پھر انہوں نے کیا کہا اچھا بڑے سمجھدار بڑے بردبار یہ بطور تند کہا یا یہ کہا کہ اے شعیب تم تو سمجھدار آدمی لگتے ہو بردبار لگتے ہو تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اپنی نماز پڑھنی چاہیے اپنی عبادت کرنی چاہیے ہمارے معاملات میں دخل دینا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے حضرت شعیب علیہ السلام ساتھی و بجائے اس کے کہ اس کے اوپر غصہ ہوتے اس کے اوپر ناراض ہوتے بل اور ان کے اس تنزیہ جملے کے اوپر بھڑک اڑتے لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے سنجیدہ انداز میں اور بڑے پیار بھرے لہجے میں اپنی قوم کو خطاب کیا کہ اے قوم کے لوگو تم لوگ غلط نتیجہ نہ نکالو میرے بارے میں کوئی غلط تصور نہ قائم کرو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات بڑے شرح صدر اور دلیل سے کہہ رہا ہوں سنی سنائی کوئی بات نہیں ہے علا بینا مجھے اس کے اوپر یقین ہے اور یاد رکھو میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالی کا رسول بن کر کے آیا ہوں میں تمہارا ضرر اور نقصان قطعا نہیں چاہتا میں تمہیں انہی باتوں کا حکم دے رہا ہوں جو تم سے اللہ تعالی چاہتا ہے اور انہی باتوں کا حکم دے رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں انہی باتوں سے منع کر رہا ہوں جل باتوں سے میں سب سے پہلے رکھنے والا ہوں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دوں اور خود نیکی نہ کروں میں تمہیں تو مال زیادہ کرنے کا حکم دوں اور میں کمی کرنے کا حکم دوں اور میں اپنا مال بڑھاتا رہوں ایسا نہیں ہے یاد رکھو ہمارا مقصد صرف اور صرف تمہاری اصلاح کرنا ہے تمہاری خیرخواہی ہے اس بارے میں مجھے صرف اللہ تبارک و تعالی سے عجر کی امید ہے میں تم سے کسی ادرکا مطالبا نہیں کرتا قال یا قومی ارائیتم ان کنتو على بینت من ربی ورزاقني منه رزقا حسنا وما اريدو ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريدو الا الاصلاح مستطات وما توفیقی اللہ باللہ علیہ تبکلتو و ایلہ انیب امیری قوم کے لوگو یاد رکھو ان کنتو على بینت من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی واضح دلیل کے اوپر ہوں بعض علماء نے کہا کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ نے مجھے جو رزق نہیں بلکہ یہ نبوت عطا کیے اس بنیاد پر میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں اور نبوت کی جو باتیں ہیں خود ہمیں اس پر پہلے عمل کرتا ہوں اس کے بعد تمہیں یہ بتلا رہا ہوں لیکن اگر تمہاری ہماری یہ بات تم کو پسند نہیں ہے تو یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر میرا اعتماد ہے تمہیں عبرت کا سبق لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ایک طرف رجوع کرنا چاہیے بلکہ حضرت صالح علیہ حضرت شعیب نے انہیں دھراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں میری مخالفت میں آ کر کے ضد میں آ کر کے کوئی ایسا عمل نہ کر جاؤ کہ تمہارے اوپر اسی قسم کا عذاب آئے جو قوم نوح کے اوپر آیا قوم حود کے اوپر آیا اور قوم صالح کے اوپر آیا اور اگر یہ تم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں ان کے واقعات تمہارے سامنے کوئی بتانے والے نہیں ہے تو وَمَا قَوْمُ الُوْتِمْ بِبَعِيدِ اور قومِ الُوْتِو تم سے دور نہیں ہے نا ان کا علاقہ بھی تم جانتے ہو اور ان کا قصہ بھی تم جانتے ہو زمانے میں بھی وہ تمہارے قریب رہے ہیں اور مکان بھی تمہارے قریب رہے ہیں اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اس سے توبہ کرو اس سے استغفار کرو یاد رکھو وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ سننا تھا ساتھیوں کی قوم بڑک اٹھی ہے بڑک اٹھی ہے اور غصے میں آ کر کے ان کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور تحکیر انداز میں حکارت کے انداز میں بیتگی باتیں کہنے لگے اور کہنے لگے کہ اے شعیب اپنی یہ بیتگی باتوں کو تمہاری یہ بیتگی جو باتیں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تمہاری باتیں تو کسی مجنون کا بڑھ لگ رہی ہیں نعوذ باللہ میں ذالک لہذا نعوذ باللہ تم اپنی بکواس بند کرو تمہاری کوئی حیثیت ہمارے ندیق نہیں ہے ہم تو صرف تمہارے قوم کا تمہاری جماعت کا لہاد رکھتے ہیں ورنہ اب تک ہم تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ سننا تھا تو کہا کہ اے میری قوم کے لوگو بڑا تعجب ہے کہ تم میری قوم کے بارے میں تو میرا لہاد رکھتے ہو لیکن میرے رب کے بارے میں میرا لہاد نہیں رکھتے ہیں جسا ہم نے مجھے تمہارے طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے حالانکہ اے بتاؤ کہ میری قوم قوی ہے کہ میرا رب قوی ہے اگر تمہیں میری قوم کی پرواہ ہے تو قوم کو چھوڑو جس اللہ کو یاد کرو جس اللہ کو تم نے پسے پست ڈال رکھا ہے یاد رکھو تم میرے خلاف جتنی سادشیں کرنا چاہو کرلو جتنی چالیں چلنا چاہو کرلو جتنے ترقیبیں اختیار کرنا چاہو کرلو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں علا کل حال جب صورت حال یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَيْهِكَ تَوَكَّلْنَا اے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر احاطہ کیو ہے شاید اس کے الفاظ ہے وَسِعْرَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللہِ تَوَكَّلْنَا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اسی کے اوپر ہمارا اعتماد ہے اور قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگو اعملو ما شیتم جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر جاؤ میں اپنا کام جو کرنا ہے یعنی نبوت کا کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا چنانچہ جب قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا اور یہاں تک کہہ دیا قوم نے کہ اے میری قوم قوم نے کہا اِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا اے شعیب تم تو ایسا ہو کہ تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے تم ہماری جیسے ایک انسان ہو ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور اگر تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر کے آؤ یہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم کے اوپر آتا ہے حجت پوری ہو چکی تھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا لہذا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ قوم نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو عذاب نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا اب حضرت شعیب کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا اس سلسلے میں قرآن مجید میں تین آیتیں ہیں ان کے اوپر غور کریں دیکھئے پہلی آیت سورہ عراف کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت اس قوم کو رجفہ یعنی زلدلہ سے حلاک کیا گیا تھا فَأَخَذَتْ مُرَّجْفَتُ فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ان کو زور کی ایک زلدلے نے پکڑا یعنی زلدلہ آیا وہ اپنے گھروں میں آوندھے موپڑے رہ گئے اللَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا جن لوگ انہتِ شعیب کو جھٹلایا تھا قَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کی وہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں ہیں جن لوگ انہتِ شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ خسارے میں ہیں سورہ حود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو صیحہ یعنی چیخ نے ان کو پکڑا ہے ان کے اوپر چیخ آئی ہے جب ہمارا فیصلہ آیا ہے تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمال نے ان کو نجات دے دیا بِرَحْمَتِ مِنَّا اپنی رحمت سے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے آ کر کے پکڑا ہے فَأَصْبَحُوا جَاثِمِينَ سورہ شعورہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر یوم الظُّلَّة یعنی بدلی کے عذاب آیا تھا چنانچہ فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّة انہوں نے نبی کو جھٹلایا ان کے اوپر سائبان جیسا ایک عذاب آیا اس کی مجموعی جو سکیفیت تھی ساتھیو وہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک بڑی خوفناک آواز اڑتی ہے ایک زور کی چیچیخ اڑتی ہے جس سے وہ اپنے مکانوں میں اپنے مکانوں میں گھبڑا گئے ان کے کان کے پردے فٹ گئے ان کے دل دہل گئے اور اپنے مکانوں سے باہر نکلتے ہیں اپنے کانوں کے اوپر اپنا ہاتھ لگائے ہوئے ہیں اور ابھی باہر آتے ہیں سمھلتے نہیں ہیں کہ ان کی آبادی میں زور کا ایک جل جلہ زلدلہ اور جھٹکہ آتا ہے زور کا زلدلہ آیا اور جھٹکہ آیا جب زلدلہ آیا تو وہ لوگ ادھر ادھر بھاگنا چاہے تو وہی پر اپنے کانوں کو پڑھ گئے ہوئے اپنے سروں کے بل موہ کے بل یعنی بچانے کے لیے گر گئے یعنی گھٹنوں کے بل گر گئے اور اس پر بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک بدلی نمت عذاب بھیجا ہے جس کے اندر سے آگ کی بارش ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں پوری آبادی جل کر کے خاک ہو گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَّمْ يَغْنُو فِيهَا گویا یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں یہاں پر کوئی آبادی تھی ہی نہیں جب قوم اس طریقے سے حلاق ہو گئی تو حلاق ہونے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام بھی ساتھیوں یاد کرنے کا ہے اور ہر مسلح جو بھی اپنے قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جب لوگ اصلاح نہیں کرتے تو اس کے سامنے یہ بات آتی ہے بلکہ وہ یہ الفاظ دہراتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکل رہے تھے اور جب نکل رہے تھے تو تھوڑی دور جانے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کے طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھانے نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے اللہ کا پیغام ہم نے بڑی امانت داری سے تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے تمہاری خیر خواہی کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن تم لوگوں پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ تمہارے اوپر گویا کی حلاکت مسلط ہو چکی تھی فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَسَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ان سے پیٹ فیر کر کے جانے لگے اور کہا اے میری قوم کے لوگوں لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي اپنے رب کا پیغام ہم نے تمہارے پاس تم تک پورا پورا پہنچا دیا تھا وَنَسَحْتُ لَكُمْ ہم نے تمہیں پوری کے پوری نصیحت کی تھی لیکن تم نے قبول نہیں کیا لہذا اب قافر قوم پر افسوس کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اس طریقے سے یہ قوم ساتھیو دیگر قوموں کے طریقے سے نبی کی مخالفت کرنے اور اللہ کے احکام کو ٹھکرانے کی وجہ سے وہ بھی قوم تاریخ کا ایک حصہ بن گئی آج تاریخ میں اس کا نام تو ہے لیکن ان کی قوم کا ان کے فرد کا ان کی جگہ کا کوئی پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخالفت سے اور اپنے نبیوں کی مخالفت سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے اگلے مجلس کے لئے آپ سے رخصت لیتے ہیں وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدقِ جاریہ بن جائے وَارشاپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز زیرو زیرہ نائن ڈبل سکس فائی زیرہ ایٹ نائن فائی نائن سیون زیون وارشاپ سوال جواب گروپ میں آئیڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ